موسیقی ایک دم بہترین ہوں گے ایک دم ساندار ہوں گے رشمی سونکس ساگر ماوی کشنا ساؤ یشکہ راوت سندھیا گوزر سسمیتہ پنکا سنگ سجیتی آدب ایلن چودری سدھیر پارول کمار انیتا مدیڈکر سنجیت راحل شرما منیت ورتکا چودری سارے پیارے دوستوں کا بہت سواگت ہے اور دوست آو جا آپ نے دیکھا ہوگا سیڈیولنگ میں ایک ٹاپک غلط لگیا تھا وہ ورتنی ٹھیک ہے تو اس کو ورتنی کیجئے آج ہم پڑھنے والے کیونکہ ابھی ہمارا گرامر والا پورشن بچا ہوا کونسا سنگیا سربنام کریا وشیشن اور پھر ہونا تھا اویہ تو وہاں ساید آپ کو ورتنی میں دکھ رہا ہوگا تو کیونکہ آج ورتنی ان پر مس میچ ہو گیا ٹاپک ورتنی ہم UPSI میں پڑھ رہے تھے آج ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرا دوں گا میں تھمنیل پر اویہ ہو جائے گا تو آج کونسا چیپٹر ہم پڑھنے والے ہیں آج ہم پڑھنے والے ہیں اویہ کو نہ کی ورتنی کو تو اس کو ورتنی نہ سمجھیں تو وہ غلطی سے لکھا ہوا ہے ہم اپنے کرم سے ہی چلیں گے ٹھیک ہے شیڈیولنگ میں آپ کو ایسا دکھ رہا ہوگا ایسا دکھ رہا ہوگا ورتنی یہ دکھ رہا ہوگا تم کو تو ورتنی نہیں ہے کیا ہے اویہ ہے دکھ لیں گے اپنی کوپی پر کہ ہم آج پڑھنے والے اویہ ٹاپک کو یہ دکھو اس میں رنگ بھر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ایک بار مسکرائیں گے اور پڑھیں گے اچھے سے چار چپٹر دوست تب تک میں آپ کو پڑھا چکا بھائی صاحب چاروں یاد ہیں چاروں کا ایک اچھا ریویزن کیا اویہ بھی چھوٹا سا چپٹر ہے کنفیوجنگ سا چپٹر ہے تھوڑا پریسان کرتا ہے لیکن پریسان نہیں ہونا مول نیاپو پر چلنا ہے سیدھے سیدھے پرشن آسان آتا ہے بڑی آسانی سے کر بھی پاؤ گے ٹھیک ہے جی چلو کیا اویہ ادھیہائی کا نام ہے نئے چپٹر کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اچھے سے نوٹس بنانا ادھیہائی کا نام ہے اویہ اویہ بولوں یا ایویکاری سبد بولوں اویہ کہیں یا کہہ دیں ایویکاری سبد ایویکاری سبد کیا ہوتے ہیں پریبھاسہ لکھیں گے اور جانیں گے پریبھاسہ اویہ کیا ہوتے ہیں یاد رکھ لیں وے سبد وے سبد جن میں لنگ وچن جن میں لنگ وچن کال کارک لنگ وچن کالکارک کی درشتی سے درشتی سے پریورتن نہ آئے پریورتن نہ آئے لنگ وچن کالکارک کی درشتی سے پریورتن نہ آئے آپ کہیں گے بھیہ کیا لنگ کے انسار پریورتن ہو جاتا ہے کیا وچن کے انسار پریورتن ہو جاتا ہے کیا کال اور کارک کے انسار پریورتن ہو جاتے ہیں ہاں جی اب تک جو آپ نے چار چپٹر پڑھے ہیں سنگیا کون کون سے سنگیا کوئی ایک سنگیا سبد آپ مجھے لکھ کے دکھاؤ کوئی بھی ایک سنگیا سبد سرونام کوئی بھی ایک سرونام سبد آپ مجھے لکھ کے دکھاؤ کھریا آپ پڑ چکے کوئی بھی ایک کھریا سبد آپ مجھے لکھ کے دکھاؤ وشیشن آپ پڑ چکے کوئی ایک وشیشن سبد ایک ایک سبد کی امید تو میں آپ سے رکھ سکتا ہوں دوستو یا نہیں آپ کہیں گے جی ہاں بھئی جیسے سنگیہ سبد میں ہم لکھتے ہیں ہمیشہ کیا بولوگے آپ کا کچھ بھی ایک سبد لکھ لیجئے تو یہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہوں گے وکاری سبد ہوتے ہیں یعنی وکار کا مطلب ہوتا ہے کیا پریورتن وکار کا مطلب ہوتا ہے پریورتن تو وے سبد جن میں پریورتن آ جائے وکار کا مطلب کیا ہوتا ہے پریورتن اور اے وکار کا مطلب کیا ہوگا نا اور وکار مطلب پریورتن کوئی پریورتن ہی ان میں نہیں آئے گا آپ کوئی ایک سنگیہ سبد لکھی ایک دوست نے لکھا ایک دوست نے لکھا ہے ہمارے نے بہت بڑی ہے بہت ساندار دکھائیں گے بھئی کن کن بچوں نام لکھا ہے ایک نے لکھا ہے آدمی بہت بڑی ہے آدمی جو سبد ہے یہ لنگ کی درشتی سے بدل جائے گا یا نہیں بھئی آدمی سنگیہ سبد ہے آدمی کا عورت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا آپ کہیں گے لنگ کی درشتی سے بدل گیا वچن سے بھی بدل جائے گا आदمیوں ہو جائے گا یعنی لنگ اور وچن سے بدل رہا ہے سरونام میں بدل جائے گا میں نے تم نے میں نے comme se تم نے بن جائے گا قریہ سے بن جاتا ہے آپ کا رہا تھا رہی تھی رہا تھا تو لنگ کی درشتی سے کیا ہو جائے گا رہی تھی یعنی قریہ بھی بدل جاتی ہے لنگ کے انصار وشیشن موٹا کا بتانا جرا موٹا سے اور کون کون سے سبت بنا سکتے ہو کیا موٹا میں پریورتن کر سکتے ہو سارے دوست موٹا سبت میں ایک پریورتن کر کے مجھے دکھائیں گے موٹا ایک وشیشن ہے موٹا آدمی آدمی کیسا ہے موٹا ہے موٹے سبت کو بدلی بھی آدمی موٹے ہیں موٹے بنا سکتے ہیں وہ موٹی ہے موٹی بنا سکتے ہیں لیکن موٹی کا موٹی نہیں بولنے کا تو بولے موٹا کا موٹی بتائیں گے سارے دوست بدل سکتے ہیں گھوڑا دیکھ دوست نے لکھا ہے گھوڑا ایک سنگیہ سبدا گھوڑے بنا سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ سنگیہ سرونام کریا اور وشیشن وکاری ہوتے ہیں یہ بدلتے ہیں ایک دوست نے تو موٹا پا بھی بنا دیا بھاو آچک بھی بنا دیا سمجھے بات کو یہ مٹا دوں میں ادھر سے کبھی بھولو گے تو نہیں سنگیہ سرونام کریا اور وشیشن کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جی بھیا جی یہ ہوتے ہیں آپ کے وکاری کبھی گلتی مت کرنا کیا ہوتے ہیں یہ یہ وکاری ہوتے ہیں وکاری اور اے وکاری کون سے ہوتے ہیں جو کبھی چینج نہیں ہوتے جیسے جی جن میں پریورتن نہیں ہوتا ایسے سبد کون کون سے ہوتے ہیں دیکھو جرہ ادھارن ہوتے ہیں اس کے کنتو سبد کو بدل کے دکھاؤ کنتو کیا کنتو ہو کر دوگے کبھی دیکھا ہے کہیں پر استعمال ہوتا ہوا کنتو کے علاوہ کوئی سبد اس لیے کو بدل کے دکھانا اس لیے کو بدل کے دکھاؤ اس لیے کو کیا بدل پائیں گے اور کو بدل کے دکھانا اور تتھا کو بدل کے دکھانا ایوام کو بدل کے دکھانا ایوام کو دھیرے کو بدل کے دکھانا دھیرے کو ایکا ایک کو بدل کے دکھانا ایکا ایک ٹھیک ہے جو کو بدل کے دکھانا سو کو بدل کے دکھانا اچانک کو بدل کے دکھانا اچانک کو تھوڑی کر دوگے بھائی اچانک کو فٹا فٹ کو بدل کے دکھانا فٹا فٹ کو بدل کے دکھانا بولتے ارے کو بدل کے دکھانا ارے واہا کو بدل کے دکھانا آپ کہیں بھی نہیں بدل پائیں گے چنتہ کی بات ہی نہیں وہ کتنے سبد لکھ دیں گا پرنتو لکھا بہت سارے دوستوں نے بہت ساندار کنتو پرنتو ہو گیا پرنتو آ گیا پر آ گیا اس لیے آ گیا لیکن آ گیا لیکن ہو جائے گا لیکن لکھا نہیں نا لیکن نہیں لکھا نہ جانے کتنے سبد ایسے ہو جائیں گے تو جو نہیں بدلتے جو نہیں بدلتے وہ کیا ہوتے ہیں وہ اویہ ہوتے ہیں وہ اویہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اویہ اب کتنے دوست ایسے کہیں گے کہ جو اور سو کو ابھی چھوڑ دیتے کیونکہ جو اور سو تو سرونام بھی ہے اور سرونام کیا ہوتا ہے جی وکاری ہوتا ہے تو جو اور سو کو سامل نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے لیکن ہم ان کو سمبند بودک میں استعمال کریں گے میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا یدی لکھا ہے ایک میرے دوست نے راہل جی بہت اچھا لکھا تھا آپ نے یدی very good یدی لکھا تھا ہمارے ایک دوست میں دکھاتے رہی ہے بھئی اتیادی سبد لکھا ہے بچوں کمنٹ روک کے دکھاتے رہیے بہت بڑیا گوپال منہار جی نے لکھا ہے very good ایک دوست نے ہمارے نے کیونکہ لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے بہت اچھا very good بات سمجھ میں آئی ہم سب کر کے بتائیں گے سارے دوست اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سبد جو لنگ وچن کالکارک کی درشتی سے نہ بدلے ان کو ہم کیا بولتے ہیں افیع بولتے ہیں یاد رکھیں گے افیع کے افیع کے مکھیت چار بھید ہوتے ہیں اگر سبد پوچھے افیع کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے چار بھید ہوتے ہیں چار بھید ہوتے ہیں کوئ Indigenous مکھیت ہے چار بھید ہوتے ہیں کل بھید بیسے پانچ ہوتے ہیں نپات کو بھی گنتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی یہاں دیکھئے چار بھید کون کون سے ہوتے ہیں ایک تو ہوگا کھریہ وشیشن اویہ جو کھریہ کی وشیشتہ بتائے گا کیا ہوگا کھریہ وشیشن اویہ دوسرا ہوگا دوست آپ کا سمبند بودھک اویہ سمبند بودھک اویہ تیسرا ہوگا دوست ہمارا جو ہم پڑھیں گے سموچیا بودھک اویہ ایسا نہیں ہے کہ کرم یہی ہوگا آپ چاہیں سموچیا بودھک کو اوپر لکھ لیجیے ایسا کبھی پرسند نہیں بنے گا کہ تیسرا اویہ کونسا ہے یہ تو صرف بھید ہے اوپر نیچے جیسے آپ چاہیں وشمیادی بودھک اویہ وشمیادی بودھک جس میں ایکسکلیمیٹری سائن آئیں گے ارے اوہو وہاں وشمیادی بودھک اویہ کتنے دوست بتائیں گے پانچوا اویہ کس کو مانا گیا ہے تو جو پانچوا بھید ہے اس کو کہیں کنارے پر لکھ لیجیے پانچوا بھید پانچوا بھید نپات کو مانا گیا ہے پانچوا بھید نپات کو نپات کو مانا گیا ہے پانچوا بھید کس کو مانا گیا ہے نپات کو مانا گیا ہے نپات وہ کیا ہوتا ہے وہ واقعہ پر جور ڈالتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی لکھئے ایک بچہ دیر سے جڑا ہے اس نے لکھا ہے گرو جی ورتنی پڑھنا تھا نہیں دوست وہ ٹاپک کا نام گلت لگ گیا میں آپ کو ہمیسا سے بتاتا آ رہا ہوں سنگیہ سربنام کیریہ وششن پھر عویہ پڑھیں گے پھر ورتنی کی طرف چلیں گے چک ہے کو دکت تو بولیں گے بھی آپ پانچوا بھید کبھی گلتی تو نہیں کریں گے کل بھید پوچھے تو پانچ اور مکھے بھید پوچھے تو چار تو ہمارا کام شروع ہوگا سب سے پہلے کو پڑھیں گے سب سے پہلے بولو بھئی دو دو تین تین بار بولنا ہے آپ کو اس کو کتنے اووے آنکھ بند کری ہو کریا وششن اووے سمجھے بودھک اووے سمبند بودھک اووے وشمیادی بودھک اووے پانچوا ہوگا نپات اس طرح بولنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کونسا ہے ہمارا سب سے پہلے ہے ہمارا کریا وششن اووے یہ سمجھو کہ کام آپ کے حوالے ہے یہ سمجھو کہ مجھے تو پڑھانا ہی نہیں آتا آپ سے کام کراؤں گا میں سارا آپ کریں گے میں امید کروں گا ہر اچھے چھاتر سے کریا وششن اووے کیا ہوتا ہے کریا وششن اووے کیا بولیں گے تو پریبھاسا کیا ہوگی وے سبد وے سبد جو جو کریا آپ پڑھ چکے ہاں جی وششن آپ پڑھ چکے ہاں جی وے سبد جو کریا کی وششتہ بتاتے ہیں وے سبد جو کریا کی وششتہ بتاتے ہیں ان کو بولتے کریا وششن وے سبد جو کیا بتائیں گے پریبھاسا نام سے ہی کلیر ہوتی ہے دوست پڑھنے کے علاوہ انیا کوئی بات کوئی مت کرنا کہ جی موک ٹیسٹ میں کیا ہوتا اس کے لئے کالنگ ٹیم ہے وہاں پر بات کریں ٹھیک ہے ڈاؤٹ گروپ بنایا ہوا اس کے لئے آپ لوگوں کا اس میں بات کریں یہاں پر صرف کلاس میں فوکس کریں گے اچھے چھاتروں سے امید ہے خراب چھاتر جو ان کی مرضی وہ کریں وے سبد جو کریا کی وصیصتہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بات بنانے کا سمئے نہیں بچا ہے ارکشہ آپ کی فروری میں ہے اور یوں آئی کی فروری یوں وے سبد جو کریا کی وصیصتہ بتاتے ہیں اب کریا وصیصتہ اوویے کی یدی ہم بات کریں اس میں چار چی جائیں گے ایک تو آئے گا آپ کا اس تھانووچک کریا وصیصتہ بتائیں گے اس تھانوچک کس کے بارے میں کہیں گے بیہ اس ثان واشک کریا واششن تو اس ثان کے بارے میں بتائے گا اور کسی بھی چیز کا اس ثان کیسے پتا چلتا ہے دوسرا ہوتا ہے کال واشک کریا وششن کس کے بارے میں بتائے گا سمیہ کے بارے میں بتائے گا تیسرا ہوگا اس میں آپ کا پریمان واشک پریمان سبد کا مطلب کیا ہوتا ہے یاد کیجئے پریمان واشک کریا وشیشن یہ کیا بتائے گا اور چوتھا ہوگا آپ کا ریتی واشک کریا وشیشن ریتی واشک کریا وشیشن یہ کیا بتائے گا مطلب کیا بتائے گا بولیں جیان سے دیکھنا اسطحان واشک کریا وشیشن آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اسطحان کا بودھ کرائے گی کس کا اسطحان کا بودھ کرائے گا اس کا استھان کا بود کال واشک کریا ویشیشن میں کس کا بود ہوگا ٹائم پتا چلے گا ٹائم کال بولتے ہیں ٹائم سمیہ کا بود ہوگا پریمان واشک میں کس کا بود ہوگا ماپتول کا بود ہوگا ماپتول کا مطلب ماترہ کا بود اگر بولے تو زیادہ ٹھیک ہوگا ماترہ ماترہ کا بود ہوگا ریتی واشک کریا کے ہونے کا پرکار بتائے گی کریا ہونے کا پرکار اب ایک آسان سی چیز بتا دوں تم کو خود آسان سی یہ آپ جشت ترنت بتا دو چاروں میں انتر بھی ترنت کر پاؤ بس چار سبد یاد رکھنے ہیں چار سبد ہیں کیا اس تھانو آچک کریا وشیشن کا پتہ چلے گا کہاں لگا کر کہاں لگا کر جیسے میں بول دوں وہ آگرا گھومنے گئی ہے تو آپ کیا بولوگے وہ کہاں گئی ہے آگرا گئی ہے آگرا گئی ہے کالو آچک سمیں سمیں کا کیسے بودھ کرائیں گے آپ کا کب وہے صبح ٹہلنے گئی تھی کب گئی تھی کب لگا کر پریمانو آچک کتنا لگا کر کتنا لگا کر کیا بولوگے کتنا لگا کر پرشن کریں گے اور اس میں ریتی آچک میں کیسے لگا کر کہاں لگا کر پرشن کریں پرشن کریں گے تو کام آسان ہو جائے گا کب لگا کر پرشن کریں گے کام آسان ہو جائے گا کتنا لگا کر پرشن کریں گے کام آسان ہو جائے گا کیسے لگا کر پرشن کریں گے کام آسان ہو جائے گا کام آسان اتنا بھی نہیں ہے ایک پرشن پوچھوں گا آپ سے اگر آپ اتر بتا پائے تو آپ میں سمجھوں گا میری بات کو سمجھ پائے بولو ایک میں نے پرشن پوچھ لیا تم کب آؤگے بتانا کونسا کریا وشیشن ہے تم نے بھی پوشٹر دیکھے ہوں گے ایک ٹرین کا فوٹو ہوتا تھا ایک لڑکی ایسے بیٹھے رہتی تھی تم کب آؤگے بولو جی فٹا فٹ سے تم کب آؤگے بتاؤ کونسا وشیشن ہے یا میں بول دوں یا میں آپ سے بول دوں وہ ہے وہ ہے اچانک سے سامنے آگئی اچانک سے سامنے آگئی وہ ہے اچانک سے سامنے آگئی یا تیسرا میں بول سکتا ہوں آپ سے تیسرا میں آپ دیکھ جا بھئی ایسے کیوں کر رہا ہے دیکھ رہو بورڈ بھی سیطانی کر رہا ہے تمہاری طرح ہے یہ سیطان تیسرا ہے آپ کا وہ ہے وہ ہے دلی گئی ہے دلی گئی ہے کیا کرنے دیکھیں گے کیا ہے کالو وچک ہے وہ ہے اچانک سے سامنے آگئی تو سمیں بتایا کیا کیا ماطرہ بتائیے اچانک سے کیسے آگئی اچانک سے آگئی کیسے آئیے سامنے اچانک سے ریتی وچک ہو گیا وہ ہے دلی گئی ہے تو دلی کیا ہے اسطحان ہے کہاں گئی ہے تو کیا بلو کہ کہاں سے پتا چلے گا تو یہ آپ کا اسطحانوچک ہے وہ دلی گئی ہے اسطحانوچک ہو جائے گا تو اس طرح چناب کر پائیں گے دوست کونسا خیریہ وشیشن ہوگا بولیں گے بھی وہ اچانک سے سامنے آگئی کیسے آگئی اچانک سے آگئی سارے دوست بتائیں گے کتنے آپ کے ان میں سے ٹھیک تھے کتنے ان میں سے آپ کے ٹھیک تھے بتائیں گے ایک بار یہ لکھنے کے لیے نہیں تھا اوکے یہ بجز جاننے کے لیے تھوڑا بہت تمہاری بدھی میں آیا کی نہیں آیا بولے بھی ہم ہوشیار بچے ہیں کبھی ایسی سمجھ رہے ہو ہم کو دو سہی ہیں جی تینوں سہی ہیں غلطی نہیں کرنی ہے ریفریس کر دو کوئی کمنٹ ریفریس رکھو لکھتا تک بھی نہیں ہے تم کیا لکھتے ہو ایسے آتی ہے سپیڈ چلو کوئی دکت کریا ویشیشن ایتنی بات سمجھے اب بات کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے لکھ لو اسثان واشاک کے آپ کچھ اُدھارن مجھے بتائیں لکھو بھی یہ اسثان واشاک کریا ویشیشن کے اب یہ تو آپ جانگے کس کا بودھ کرائے گا اسثان واشاک کریا ویشیشن اسثان کا بودھ کرائے گا آپ سے امید کروں گا آپ سارے شاتر ایک ایک اُدھارن بتاؤ گے جیسے اسثان واشا کریا وشیشن کا ایک ادھارن ہم لکھ سکتے ہیں تمہارا گھر کہاں ہے تمہارا گھر کہاں ہے ایک اسثان کا بودھ کرائے گا گھر کی بات کر رہے ہیں کہاں ہے اسثان بتا رہا ہے ایسا تو نہیں ہے تمہارا گھر کہاں میں تم کو کوئی ماترہ دکھ رہی ہو یا سمیہ دکھ رہا ہو یا کریا کے ہونے پرکار دکھ رہا ہو تم گھر گھومنے کب آوگے یہ تو کال پوچھ لے گا کب آوگے میں تو کال ہو جائے گا جیسے بولے وہے باہر کھیل رہا ہے وہے باہر کھیل رہا ہے کہاں کھیل رہا ہے باہر کھیل رہا ہے دو واقعہ آپ لوگوں کے سامل کروں گا میں دو واقعہ آپ لوگوں کے سامل کریں گے ٹھیک ہے وہے کولکاتا گیا ہے بہت ساندار اسثان بتا دیا وہے کولکاتا کولکاتا گیا ہے ٹھیک ہے وہے کولکاتا گیا ہے بہت ساندار وہے وہے مندر میں رہتی ہے اسثان بتا دیا وہے مندر میں رہتی ہے بہت ساندار وہے اندر بیٹھا ہے بہت گجب لکھا وہے اندر بیٹھا ہے تو اس تھان واشک کریا ویشیشن میں کس کی بات ہوگی بھییا اس تھان کی بات ہوگی اس بات میں کسی کوئی دکت ہی نہیں اب اس تھان میں کون کون سے سبد ہو سکتے ہیں بہت سارے سبد ایسے جو اس تھان کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کیا بولو گے اس تھان واشک میں یہاں سبد ہو گیا یہاں کیا بولو گے وہے یہاں بیٹھی ہے وہے وہاں بیٹھی ہے ان سے واقعہ بنائیں گے آپ جیسے ہم نے بولا کی واقعہ دو میں دیکھو وہ باہر کھیل رہا ہے وہ ہے اندر کھیل رہا ہے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے باہر اندر یہ سب کیا بتاتا ہے وہ ہے پاس میں بیٹھا ہے دور بیٹھا ہے کہاں بیٹھا ہے دور بیٹھا ہے وہ ہے ادھر کھیل رہا ہے اسطحان بتا رہا ہے وہ ہے ادھر کھیل رہا ہے وہ ہے دائیں طرف ہے دائیں دائیں نہیں دائیں لکھ لو وہے دائیں کھیل رہا ہے بائیں کیا بولوگے بائیں ہو گیا آپ کا سامنے ہو گیا سامنے یہ بھی اس تھان بتائے گا اوپر بھی اس تھان ہے نیچے بھی اس تھان ہے یہ سب اس تھان ہوتے ہیں دوست آدھی ان سب سے بنا یہ واقعے بنا پائیں گے کہ آپ تھمسپ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ بنا سکتے ہیں کیا بولوگے جی وہے اندر کھیل رہا ہے وہے پاس بیٹھا ہے وہے دور بیٹھا ہے وہے ادھر کھیل رہا وہے دائیں کھیل رہا وہے بائیں کھیل رہا وہے سامنے کھیل رہا وہے اوپر کھیل رہا نیچے کھیل رہا کچھ بھی واقعے بنا لو تو یہ سب سبد کس کو بتاتے ہیں یہ اس تھان کو درس آتے ہیں کس کو اس تھان کو درس آتے ہیں اچھا جی میتر دوسری بات کرتے ہیں کس کی یہ تو اس تھان واشک ہو گیا اس تھان واشک کے بعد میں بات کرتے ہیں آپ کا second کونسا ہوا ہمارا کالوچک کیریہ وشیشن کالوچک کیریہ وشیشن کالوچک کیریہ وشیشن میں نے کیا پہچان بتائی کالوچک کیریہ وشیشن کیا پہچان بتائی کیا لگا کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کہیں گے کالوچک کیریہ وشیشن کس کا بودھ کرائے گا جی سمیں کا بودھ کرائے گا کس کا بودھ کرائے گا دوست سمیں کا بودھ کرائے گا اور سمیں کا بودھ یدھی کرائے گا کس کا بودھ کرائے گا سمیں کا بودھ کرائے گا اور سمیں کا بودھ کیسے ہوتا ہے کچھ واقعے لکھ دیں گے اجے کل کانپور جائے گا جیسے ہم لکھ دیں اجے اجے کل کانپور جائے گا اس میں سمیں کون سا سبد بتا رہا ہے جرہ بتانا ایسا تو نہیں یہ کل اس تھان کو بتا رہا ہے کل کانپور جائے گا آپ ایک بات کہو گے اس میں بھئی ہے اس میں تو اسطحان بھی آ گیا اسطحان بھی آ گیا تو ایسے جب دونوں چیزیں ہیں اسطحان بھی آیا اور آپ کا سمجھ بھی آیا تو وہ ریکھانکت کر کے دے گا جیسے اس والے واقعے میں ریکھانکت کس کو کر دے گا کل کو اور پوچھے گا اس واقعے میں ریکھانکت سبد میں کونسا کریا وشیشن ہے کیونکہ کانپور کو ریکھانکت کرتے ہی کیا ہو جائے گا وہ اسطحان درس آ رہا ہے تو کال کو میں پوچھو تمہاری پرکشہ کب ہے تمہاری پرکشہ کب ہے سمجھ گئے دوست ریکھانکت کر کے دے گا دھیان دینا ہوگا ریکھانکت تمہاری پرکشہ کب ہے وہ آج کل گھوم رہی ہے آج کل گھوم رہی ہے وہے آج کل گھوم رہی ہے وہے آج کل گھوم رہی ہے ٹھیک ہے ببیتہ پرسوں چلی جائے گی ببیتہ نہیں ببیتہ کو ہٹا ببیتہ کیا مطلب سدھی پرسوں چلی جائے گی سدھی پرسوں چلی جائے گی پرسوں چلی جائے گی سدھی پرسوں چلی جائے گی میں کل آؤں گا بہت ساندار بہت گجب تو کالوچک جو کیریہ وشیشن ہوتا ہے وہ کس کا بودھ کراتا ہے سمیں کا یہ دیکھو سمیں آج کل پرسوں پرسوں ٹھیک ہے کیا بولوگے آج کل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر جبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آجو اچھا کیا بولیں گے ایک کہہ ساجن کی برات کب جائے گی بولو جی کوئی دکت جو سمیں کی بات کرے سمیں کی بات کرے تو کالوچک جو سمیں ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں جیسے کی میں بول دوں صبح اس سے واقعہ بناو ایک وہ ہے صبح 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 اٹھ گئی ٹھیک ہے وہ ہے کل دل لی جائے گی کل پرسوں ہو گیا پرسوں ہو گیا نرسوں ہو جائے گا پرسوں پرسوں ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے آج ہو گیا آج کل آج ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہو گیا ابھی یہ بھی سمیں کو درش آتا وہ ابھی نہ رہی ہے تورنت تورنت ہو گیا یہ بھی سمیں کو تورنت یہ کارے کرو پرتے دن ہوتا ہے یہ بھی سمیں کو درش آئے گا اب ایسا تو نہیں ہے پرتے دن اسطحان کو درشاہ دے گا نہیں بھییا اکثر اکثر آتی ہے اکثر مطلب کبھی کبھار کیا بولوگے کبھی کبھار آتی ہے کبھی کبھی کیا بولوگے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تو کبھی کبھی کا مطلب کیا ہو گیا سمیں بتا رہا ہے سمیں وہے دن بھر پڑھائی کرتی رہی دن بھر وہے رات بھر پڑھائی کرتی رہی وہے لگاتار پڑھ رہی ہے لگاتار کوئی دکت کوئی پریشہ نہیں یہ سب کالو آچک کو درساتے ہیں کالو آچک کو درساتے ہیں بہت بڑی ہے سمیں برسا رہا ہے ایک بچے نے کہا SSC کی پرکشہ فروری میں ہے بہت اچھا لکھا ہے SSC کی پرکشہ فروری میں ہے یہ بھی کیا ہے فروری بھی سمیں کو درسا رہا ہے کس کو درسا رہا ہے سمیں کو درسا رہا ہے کال کس کا سمیں کا بودھ اور سمیں کا بودھ کس سے پتا چلے گا کیا لگائیں گے جی سمیہ کے لیے کب لگائیں گے بھائیہ کیا بولیں گے ایک بچے نے لکھا آج میں سادھی میں جاؤں گا بلکل ٹھیک ہے بلکل ایک دم ٹھیک ہے خود اکیت کوئی پریشانی بولیں گے جی تیسرا کون سا آئے گا ہمارا تو پہلا کون سا پڑھا ہم نے اس تھانواجک اس تھانواجک کس کا اس کو پتا چلے گا کہاں سے اور سمیہ کا پتا چلے گا ہم کو کب سے کیا کب سے کب سے پتا چلتا ہے تیسرا آتا ہے ہمارا پریمان واشک پریمان واشک میں دوست کیا بتایا تھا میں نے کس کا پتا چلے گا پریمان واشک پریمان واشک کیریہ وشیشن یہ کس کا بودھ کراتا ہے بھائیہ ماترہ کا بودھ کرائے گا ماترہ کا بودھ کراتا ہے جیسے ماترہ بتائیے کچھ واقعے لکھیں گے ایک بار بورڈ آپ کا ہاں چل گیا کیا بولوگے تم زیادہ کھاتے ہو اس میں کیا سمیہ پتا چل رہا ہے یا جگہ پتا چل رہی ہے کیا پتا چل رہا ہے تم زیادہ کھاتے ہو اس میں مطر بتائیے کیا پتا چلتا ہے آپ کو بہیا ماترہ پتا چلتی ہے اور پریمان کس کو در شاتا ہے ماترہ کو اور ماترہ کو کس سے پتا لگائیں گے کتنا کھاتے ہو زیادہ یا بول دے تم تھوڑا بولتے ہو تم کم بولتے ہو ماترہ پتا چل رہی ہے کتنا بولتے ہو تم کم بولتے ہو تم کم بولتے ہو ماترہ پتا چلتے ہو تم کم بولتے ہو کیا میں بول دوں آپ سے اگر ہم باقیے بنائیں کیسے کی تم تم جرہ ادھر آؤ کیا بولیں گے جرہ میں پھر ایکسکلی میٹری آئے گا تو کیا بول دیں گے جیسے بول دیں جرہ سا اچار دو جرہ سا اچار دو کتنا اچار دو جرہ سا اچار دو کتنا اچار دو تھوڑا سا کتنا مانگ رہا ہے تھوڑا دکھائیں بھی بچے کا کیا ہے تم کتنا کھاؤگے تم زیادہ سوتے ہو بہت اچھا لکھا ہے باری گوڈ تم زیادہ سوتے ہو باری گوڈ ابھی سیکھ جی یہ تمہاری مانسکتہ کو درس آتا ہے اتنا کھراب کمنٹ کر کے آپ کو کیا ملا ایسا ادھرن ملا ہے لکھنے کے لئے بلوک کر دو کورس بھی بند کر دو ایسے بچے پڑھنے نبین سر کم سوتے ہیں نہیں اب میں سوتا ہوں پہلے میں کم سوتا تھا اب میرے سونے ایک گھنٹہ لگ بھگ بڑھ چکا ہے پچھلے چار پانچ سال سوئے ہوں تین چار پانچ گھنٹے اب سو جاتا ہوں چھے کے قریب ساڑھے پانچ چھے تم زیادہ کھاتے ہو جراسہ اچار دو یہ کیا ہے آپ کے بتائیں گے بھی یہ یہ پریمان کو درس آ رہے پریمان کو اب پریمان کون کون سے سبد درس آ سکتے ہیں تو جیسے کی پریمان کے بارے میں انیہ سبد ہو سکتے ہیں آپ کے خوب سبد ہو سکتا ہے خوب وہ ہے خوب بولتی ہے وہ ہے بہت کھاتی ہے کیا بولوگے بہت ادھارن بنائیے وہ ہے اتینت ہوگے اتینت بھی زیادہ کو بولتے ہیں اتی بھی زیادہ کو بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں اتی بھی زیادہ کو بولتے ہیں تو یہ کس کو بتاتے ہیں یہ ادھکتہ کو بتاتے ہیں یعنی کس کا بودھ کرا رہے ہیں یہ ادھکتہ کا بودھ کراتے ہیں ادھکتہ کا ادھکتہ کا بودھ یعنی جادہ کا بودھ کراتے ہیں ایسے ہی کم والے ہوتے ہیں کم والے کچھ سبدا ہوتے ہیں جیسے جرہ تھا کیا بولوگے جرہ ہو گیا کچھ ہو گیا جرہ کچھ بول لو تھوڑا ہوتا ہے تھوڑا الپ ہوتا ہے اس سے الپ سے بھی سبدا بنا سکتے ہیں واقعہ بنا سکتے ہیں یہ کس کا بودھ کراتے ہیں نیونتا کا بود نیونتا بولتے ہیں دوست کم کو کم جو تھوڑی چیزوں کو بتاتا ہے تھوڑی چیزوں قدقت کوئی پریشانی ہے نیونتا کا بود کراتا ہے نیونتا کا بود جیسے کہ ہم بولے ٹھیک کافی یہ ہے ٹھیک رہے گا کافی رہے گا ماترہ کو درشارہ ہے کافی بس بس بہت ہے بس بس بہت ہے یہ کس کو درشارہ ہے یہ پریابت کا بود کراتے ہیں پریابت بودھک ہوتے ہیں ٹھیک ہے پریابت بودھک یعنی چیز کافی ہے ماترہ اس کی کافی ہے جیسے کہ آپ کا کم بول دیا وہ ہے کم کھاتی ہے تو یہ تلنا ہوتی ہے جیادہ اتنا اتنا ادھک جیادہ اتنا اتنا ہوتا ہے اتنا اتنا یہ بول دیا وہ ہے ادھک کھاتی ہے ادھک کھاتی ہے تو یہ کیا ہو رہی ہے یہ لگ بھگ سبد ہو جاتا ہے لگ بھگ یہ سب کیا ہے یہ تلنہ ہے کیا ہے مطری یہ آپ کی تلنہ بودھک ہوتے ہیں تلنہ ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے تلنہ واقع بنای ہے ان سب سے ان سب سے واقع بنای ہے بنا سکتے ہیں کیا یس اور نو بولیں ایک بار ایک سب پکڑ لیجئے مجھے تھوڑا سا پانی دو کشاند جی بہت اچھا لکھا ہے بہت ساندار لکھا ہے بوند بوند سے گھڑا بھرتا ہے بہت ساندار ایک پریمان ایک ماترہ درش آتا ہے بہت ساندار وہ ہے آم بہت کھاتی ہے بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے ماترہ گاڑی چالیس کلومیٹر کی چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے یہ تو ریتی ہوئی کیسے درش آئے گا کیسے سے پتا چلے گا بولیں گے چمن زیادہ پڑھائی کرتا ہے بہت بڑی ہے نویم سر بہت اچھے ہیں آپ اچھے اسی لئے آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے یہ آپ کی اچھائی کو درش آتا ہے دوست ٹھیک ہے کودکت بنائیں گے تو یہ کیا ہوا یہ پریمان واشک ہوا پریمان واشک ٹھیک ہے پریمان واشک کے لئے اوشیشن ہوا اب پریمان واشک کے بعد میں کونسا بچا ہمارا بولیں گے ریتی واشک پہچان آپ بتائیے ریتی واشک کی کیا پہچان میں نے آپ کو بتائی تو آپ کہیں گے ریتی واشک میں بھیا پتا چلے گا کیسے سے ریتی واشک کریا وشیشن اس کا پتا کیسے چلے گا کیسے سے پتا چلے گا کیسے اور کیسے کے لئے کیا ہوتا ہے آپ کا اور کریا کے ہونے کے پرکار کو بتاتی ہے کریا کے ہونے کا پرکار کیا ہوگا جیسے ہم بولتے ہیں کہ کار تیج چلتی ہے تو مجھے بتائیے کار کیسے چلتی ہے کار تیج چلتی ہے تو یہ کریا کے ہونے کا پرکار بتا رہا ہے کار کیسے چلتی ہے تیج چلتی ہے ٹھیک ہے جیسے بولتے ہیں اچانک سے ورشا ہونے لگی ورشا کیسے ہونے لگی اچانک سے ہونے لگی بڑا پرشد دھارن بہت پوچھا جاتا ہے ورشا اچانک سے ہونے لگی وہ دھیان پوروک کھانا کھاتی ہے وہ دھیان پوروک کھانا کھاتی ہے اگر تیسرے واقعے میں آپ نے ریتی واشک سبد چن کے بتا دیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ ریتی واشک کو پہچان سکتے ہیں تیسرے سبد میں ریتی واشک بتائیں گے کیا بولوگے کار تیج چلتی ہے تو کیا بولیں گے کار کیسے چلتی ہے تیج چلتی ہے اچانک سے کیسے ورسہ ہونے لگی اچانک سے وہ ہے آٹو سے آیا کسے آیا آٹو سے آیا وہ ہے بس سے آیا بس سے جائے گا تو کیا بولیں گے وہ ہے دھیان پوروک کھانا کھاتی ہے تو تیسرے میں کیا ہے دھیان پوروک کوئی دکت اس بات میں اچانک سے ورسہ ہونے لگی اب تم مجھے بتاؤ جیسے اس میں ہو سکتا ہے وہ ہے ایکا ایک نجروں سے گائب ہو گئی ایکا ایک ایکا ایک گائب ہو گئی اکدم سے گائب ہو گئی ایکا ایک گائب ہو گئی تو یہ کیا ہے یہ آپ کا رتی واشک ہے یہ جو تین میں نہ آئے وہ رتی واشک میں آ جائے گا سارے دوستوں نے لکھا دھیان پوروک ارے گھٹ یہ ہوئی نہ بات دھیان پوروک اب اس میں بھی کئی سارے ہوتے ہیں جیسے کی آپ کا ہاں میں جاؤں گا ٹھیک ہے ہاں اوشہ ہوتا ہے اوشہ جرور سب داتا ہے کس میں رتی واشک میں یہ سب کیا ہے یہ کسی چیز کو جب ہم سوکار لیتے ہیں جی ہاں اوشہ جرور تو یہ سوکار بودھک ہوتے ہیں یہ رتی واشک میں آتے ہیں رتی واشک میں آئیں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کا نشید بودھک ہوتے ہیں جب منہ کر دے گا سوکار کرنے کی جگہ ہے آپ کا منہ بھی کر سکتا ہے نشید بودھک کا مطلب کبھی نہیں مت مت جس میں آئے گا یا کبھی نہیں سبد کا استعمال ہوگا کیا کبھی نہیں جیسے سبد کا استعمال ہوگا کبھی نہیں یا بولتے جیسے کہ آپ کا سمبھو سمبھو ہے ایسے بول دیتے ہیں سمبھو سائید ایسے سبدوں کا استعمال ہوگا سمبھو یا شاید تو یہ کیا ہوگا نشید بات ہے کیا سمبھو تو یہ کیا بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں اے نشیبودھک اے نشید بودھک چار سب سے ایمپورٹنٹ ہے سویکار بودھک نشید بودھک اے نشید بودھک اور جب نشید کی بات کرے گا بھئی تو نشید کی بات میں کیا آئے گا نشید کی بات میں آئے گا آپ کا جیسے بول دیں بے شک میں یہ کام کروں گا نشندہ میں ہی یہ کر کے دکھاؤں گا نشندہ نشندہ میکسیمم بچوں تک میں ہی نوکری پہچاؤں گا نشید بودھک کیا بولوگے نشے بودھک نشے بودھک ٹھیک ہے اور باقی پرشن پرشن بودھک ہوتا ہے جن سے پرشن کیا جاتا ہے وہ بھی درش آ سکتا ہے آپ کا ریتی کیسے کیا بولوگے کیا ہو گیا کون ہو گیا کیسے ہو گیا کیا کون کیا کون کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا کون کیسے ہوتا ہے کارن ہوتا ہے اسی میں آپ کا کارن بودھک ہوتا ہے جیسے کہ کارن بودھک کی اگر ہم بات کریں کارن بودھک میں کون کون سے آ جاتے ہیں کس لیے یہ کام تم کس لیے کر رہے ہو چیلے کس لیے ہو جاتا ہے کس لیے ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے کارن بودھک ہوتا ہے تو یہ سب ریتی واشک میں آتے ہیں بولیں گے جی فٹاپٹ سے وہ آرام سے جیتا ہے بہت اچھا لکھا ہے آپ نے رادھا دھیرے دھیرے چلتی ہے کیسے چلتی ہے رادھا دھیرے دھیرے روٹ ورڈ کیا یاد رکھیں گے کیسے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا جو نکل کے نہیں آئے گا کیسے سے آپ نکال سکتے ہیں نوٹ کریں گے ایک بار اور تھمسپ کر دیں گے جیسے ہی نوٹ کر لیں گے ایک دوست کہہ رہا ہے وہ ہے پانچ کلومیٹر دور ہے اس میں میں کہاں لگاؤں یا کتنا تم اس میں رام کمار لگا لو ہمارے سے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے دیکھنا بھی یہ بچہ دیکھو کیسے پوچھ رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں وہ ہے پانچ کلومیٹر دور ہے اس میں کہاں لگاؤں یا کتنا لگاؤں تم بتا دو اس بچے کو کہاں یا کتنا پر یہاں تو کمنٹ بھی نہیں دیکھتے یوٹیوب ہوتا تو بتاتے پھر اس بچے کو لگتا سب کو پتا یار اس میں بھی کوئی بات پوچھنے کی ہے دھکن اکل کے دھکن مٹ رہی ہے یہ پانچ کلومیٹر دور ہے پوچھتے کیا بولے کہاں ہے یہ بولے کتنا تو یہ بولو کہ دور ہے وہ کیا ہے پہلی بات تو دور ہے تو دور ہے تو کتنا دور ہے کتنا دور ہے پریمان کو درس آئے گا ٹھیک ہے اب ایسے تھوڑی دور پاس کو دیکھ کے بول دو کہ جیس تھان ہے کہاں ہے جب اس میں ماترہ ہی دکھا دی ہے سیدھے سیدھے اس نے ماترہ بتا دی اب لیکن مان کے چلو اب وہ ایکجامنل کر سکتا ہے اگر اس کو صرف دور کو جاننا ہے تو وہ دور کو ریکھانکت کر دے گا تب وہ اس تھان ہو جائے گا پانچ کلومیٹر کو ریکھانکت کرے گا تو وہ پریمان کو جاننا چاہ رہا ہے تو دکت کوئی پریشاری یہاں تک کی بات میں یہ کس کے بہد تھے یہ کیری آویشیشن کے کس کے بہد تھے کیری آویشیشن کے تو کیری آویشیشن ایک کے چار بہد ہم نے پڑھ لیے آپ کا بورڈ ہنگ ہو جاتا ہے دوست کہ دیکھئے یہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو کس کے چار بہد ہم نے پڑھے تھے جرہا ایک بار کوپی پر نظر رکھئے آپ کے پاس دو منٹ کا سمیہ ہے دو منٹ میں پڑھئے ایک بار کیا آپ نے پڑھا ہے دو منٹ میں ایک بار پڑھیں گے انہیں باتیں نہیں کریں گے ہر اچھے چاتر سے امید اپنے آپ کو ہر روز بہتر بنایا گا تیاری کر کے ایک بار پڑھیں گے تو کیا آپ بولو ہم نے اویے کو اہوکاری سبد کہتے ہیں اہوکاری سبد وہ سبد ہوتے ہیں جو لنگ بچن کالکارک کی درشتی سے نہیں بدلتے ہیں نہیں بدلتے ہیں تو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں مکھیتہ چار پرکار کے ہوتے ہیں کریہ ویشیشن سمبند بودھک سمچہ بودھک پشمیادی بودھک اور نبات ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نبات ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دنی بات میں کسی کوئی دکت تو آج کی ہماری کلاس جو ہے وہ ہے کس پر ختم ہوتی ہے وہ ہے ختم ہوتی ہے آپ کا کریہ ویشیشن اور اس کے بھید پر اور کل ہم پڑھنا شروع کریں گے آپ کا کہاں سے سمبند بودھک سے سوری دوسرا ہوگا یہ سمبند بودھک کیونکہ آج کی ککشا میں ہم مشکل سے کر پائیں گے اس کو 20-25 منٹ اور 20-25 منٹ میں پھر ٹاپک بچ جائے گا کوئی دکت نہیں ہے آرام سے ہمارے پاس کافی سمیں ہے سمبند بودھک بس پڑھے ہو جتنی دیر پڑھو وہ جوردست طریقے سے پڑھو سمبند بودھک اویہ سمبند بودھک اویہ کیونکہ کل پھر ہم نیا ٹاپک شروع کرنی ہی پائیں گے اسی لئے اس کو کل ہی کرتے ہیں آپ اتنا جتنا میں نے آپ کو بتایا اتنا پڑھے کے ایک بار تیار رکھی ہے نا پھر اس کو ہم کل کر لیتے اوکے بچوں لیکن ایک پرامیس کرو اور میں نے آپ کو بتایا آج آپ کی تین بجے یوٹیوب پر جی ایس کی کلاس شروع ہونے جا رہی ہے تابڑ توڑ سولے پلس کوشن کا پرامیس میں ہمیسہ سے کرتا آیا ہوں ایسا نہیں ہے کہ سولے ہی ہوں گے جو بچے پیڈ کلاس کی پیڈی ایف پڑھتے ہوں گے ایسا بھی ہو سکتا 18% بھی آپ کر دیں وہ آپ کا ایفرٹ بتائے گا آپ کا ایفرٹ ٹھیک ہے کوئی پریشانی پر نپات کیا ہوتا ہے بچے کل پڑھیں گا نپات واقعہ میں جور ڈالتا ہے جیسے میں بول دوں سویتہ کل باجار جائے گی میں بولوں گا سویتہ ہی کل باجار جائے گی جب میں جور دے دوں سویتہ میں بول دوں نوین اسکول جائے گا نوین بھی اسکول جائے گا جب جور دے دیا جائے کسی سبد کے دوارے جیسے بھی ہی یہ نپات ہوتے ہیں بھی ہی یہ نپات ہوتے ہیں اوکے جرور جڑنا نہ بھولیں تین بجے آج دوست اور ساندار طریقے سے لگ بگ سائد چالیس کے آس پاس آپ کے پریکٹس آئٹ ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ SSC کے ایکجامس کے لئے کونسے پریشن جروری ہے کیا پڑھ کے جانا ہے کیونکہ باقی بیسک چیزیں آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہوں گے یا کم پڑھتے ہوں گے یا زیادہ پڑھتے ہوں گے لیکن اس پریکٹس آئٹ کے ایک ایک سبد کو پڑھ لینا ایک دم بیسک ٹو ہائی ایڈوانس بس اس کو تیار رکھنا اپنے آپ میں پون ہوں گے تھینکیو نمستے جائے ہند take care بائی بائی جائے مہ سرسواتی